آئیے مجھے حکم ہے ریحان بھائی نے پہلے ہی حکم دیا تھا کہ مجھے وہی پڑھنا ہے جس کے لئے حکم ہے چونکہ وقت بھی کم ہے تو اپنی مرضی سے نہ صحیح بلکہ آپ کے حکم کی تعمیل کرتی ہوں اور دو تین شیر اس غزل کے پڑھتی ہوں جو بارہ آپ مجھ سے سنتے ہیں کہ خموش لب ہے جھکی ہے پل کے دلوں میں الفت نئی نئی ہے خموش لب ہے جھکی ہے پل کے دلوں میں الفت نئی نئی ہے ابھی تکلف ہے گفتگو میں ابھی محبت نئی نئی ہے خموش لب ہے جھکی ہے پل کے دلوں میں الفت نئی نئی ہے ابھی نہ آئے گی نید تم کو ابھی نہ ہم کو سکو ملے گا ابھی نہ آئے گی نید تم کو ابھی نہ ہم کو سکو ملے گا ابھی تو دھڑکے گا دل زیادہ ابھی یہ چاہت نہیں خموش لب ہے جھکی ہے پل کے دلوں میں الفت نئی نئی ہے بہار کا آج پہلا دن ہے واہ چلو چمن میں تہل کے آئیں بہار کا آج پہلا دن ہے چلو چمن میں تہل کے آئیں فضا میں خوشبو نئی نئی ہے گلوں میں رنگت نئی نئی ہے جھکی ہے پل کے دلوں میں الفت نئی نئی ہے اس غزل کا ایک شیر بڑا مشہور ہوا بڑی محبتیں ملیں مجھے امید ہے کہ آج بھی وہی بھرپور محبتیں اور دعائیں مجھے ملیں گی میں شیر پڑتی ہوں جو خاندانی رئیس ہے وہ یہ بات ہے مزاج رکھتے ہیں نعم اپنا بھائی بھا جو خاندانی جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نعم اپنا تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں زندہ باد بہت بہت اچھے بہت بہت اچھے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بڑیا آپ چنتہ بات کریا دراصل ڈاک صاحب آپ نے ان کے ساتھ بنچ کم شیئر کیا ہے اس لیے ایسی بات پر جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نعم اپنا بھائی 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 بھائیو بھائی بھائیووہ اور آج ان بڑے لوگوں کے ساتھ میں میں ساتھ میں ہوں ان کی دعاوں کی بدولت ان سب کی دعاوں کی بدولت اور ان کے ساتھ بیٹھی ہوں لیکن ہماری کل تہذیب ایسی ہوا کرتی کی تھی کہ جب یہ بڑے لوگ بیٹھے ہوتے تھے تو ہم جا کر ان کی جوتیوں کے پاس بیٹھتے تھے کیونکہ یہ ہمارا کلچر تھا یہ ہماری تہذیب تھی آج عالم یہ ہے کہ یہ بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم ان کے برابر بیٹھتے بھی ہیں اور حد تو یہ ہے کہ کچھ نئے شاعروں نے کچھ نئے قویوں نے تو کبھی کبھی ان کی کلام بھی پڑھنا انہی کے سامنے شروع کر دیا ہے تو میں نے ایسے لوگوں کو اپنے شیر میں شریک کیا ہے کیا بات ہے ذرا سی کڑوی بات ہے لیکن سچی ہے اور آپ کو اچھی لگے گی میں پیش کرتی ہوں کہ ذرا سا قدرت نے کیا نوازا ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آکے بیٹھے ہو پہلی سفر میں یہ پیچھے والے مہت کچھ ہو رہے ہیں میں نے اپنے شیر میں اپنے شورا کو شریک کیا ہے آپ اس کا خیال رکھیں اچھا لگا مجھے آپ بہت اچھا سنویں آپ پڑھئے لوگ تو سمجھ گئے ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آکے بیٹھے ہو پہلی سفر میں ابھی اسے اڑنے لگے ہوا میں ابھی تو شہرت نہیں کیا ہی شیر میں چاہے کامال کر دیا چاہے کامال کر دیا